ہم مندر کے انعورن کارکرم اور پران پرتشتہ کو لے کر تیاریاں زوروں پر چڑھ رہے ہیں پورا دیش اس پل کے انتظار میں ہے جب رام للا وراج مان ہوں گے اسی بیچ اندور کے مرتکار مہندر کوروانی نے ایک رت تیار کیا ہے جسے جگت گرو رام بھدرہ چواری کی نردیش پر بنایا گیا یہ رت چھبیس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر پچھتر ندیوں کا جل لے کر بائیس جنوری کو ایدھہ پہنچے گا جس سے رام للا کا بھی شیخ ہوگا اس رت میں چار پنڈت وراج مان ہوں گے جو لگاتار ساتھ دن تک حرمان چالیسہ کا پاتھ کریں گے مہندی سب سے پہلے تو کیا کچھ خاصے سے اس رت کی وشیشتہ ہے تو ہم نے بتائیے لیکن کیسے یہ سنکلپنا آئی کیسے یہ پورا رت تیار کیا گیا ہے سنکلپنا تو پربو رام ہی دیتے ہیں وچار بھی انہی کے اس سے آتا ہے میں کچھ دن پہلے آشرم گیا تھا رام بدرہ چارے جی کے وہاں پر ایسے وچار آیا مجھے بس میں نے سب ہی کو شیئر کیا اپنا وچار وچار آج آپ کے سامنے اپنا مل روپ لیے ہوئے ہیں یہاں سب سے ایمپورٹنٹ تھا کہ پران پتیشتھا میں جل جو ہے وہ پچوٹر ندیوں کا لائے اور کیسے لائیں وہ سب سے ایمپورٹنٹ تھا تو اس کا کلش روپ ایک دیا کلش ہونا چاہیے اور کلش میں آنا چاہیے نہ کی بوٹلز میں لے کے جائیں اور پھر اس کے ساتھ ہم جہاں ابھی کھڑے ہیں یہاں پانچ پنڈج جو ہیں وہ یہاں سندرکان کا پارٹ کریں گے سندرکان کا پارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس لیفٹ اور رائٹ سو سو پنڈج جو ہیں وہ پربو رام کی مالا جپیں گے منتر اچاران کریں گے اور ساتھ ساتھ میں رت چلے گا تو جل اپنے آپ ہی جو ہے ہی پویتر اور پویتر ہو جائے گا کتنے دنوں میں تیار ہوا ہے کتنے کلاکار لگے ہیں اور یہ جو سو روپ آپ نے دیا ہے خاص طور پر رام بندرچا جی سے آپ کی جب چرچہ ہوئی تو کیا کچھ اس وشائے کو لے کر آپ نے منتھن کیا اس پورے رت کو تیار کرنے گے اس رت کو بنایا ہے ہم نے صرف پندرہ دن میں ہے کیول پندہ دن میں یہ رت تیار ہوا میری ساری ٹیم یہاں ہے چالیس ہم آٹسٹوں نے اس کو تیار کیا ہے اور اس کو بنانے کے لیے جو مٹریل یوز کیا ہے وہ جی اے فارسی یوز کیا ہے اس کے انٹرنل سکیلٹن جو ہے وہ آئرن کا ہے تاکہ جب یہ رت چلے تو کبھی ٹوٹے نہ اور یہ اپنا کنٹینیو اپنی راتھیاترہ کو پورا کرے کہاں پہنچے گا شروعات کہاں سے ہوگی اس راتھیاترہ یہ راتھیاترہ جو ہے وہ چترکوٹ گرو جی کے آشرم سے شروع ہوگا انہی کے ساندھیا میں شروع ہوگا اس کے بعد لخنوں جائے گا لخنوں سے اس کا اناوران شبارم مانینی اترپدر سرکار کے مکھے منتری جی کریں گے اور ساتھ میں باقی منتری مہد ہے آچارے جی اور باقی سادو سندر لوگ بھی رہیں گے اور پھر اس کا شبارم کیا جائے گا ان دور کے کلاکاروں میں بھی یہاں پر اپنی ایک جو ہے وہ یوگدان دیا ہے اور وشیش رت یہاں پر مہندر کوڑوانی نے تیار کیا ہے اور یہ جب جل ایوڈیا پہنچے گا تو پچتر ندیوں کی جل سے ہی جہاں پر جلا بیشک ہوگا اور خاص طور پر وشیش طور پر تمام جو سندگن ہیں سادو جن ہیں وہ بھی اینکہ ہی سرط کے ساتھ میں شرکت کرے گے فیلحال جیتیندر مکوانے کے ساتھ پیوش پارے بنسلیوز اندور اور اسی کے ساتھ